اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دسکاس کریں گے کہ ٹیل جب آپ لگائیں تو اس کی سکارٹنگ کون سی لگانی چاہیے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹیل ہماری کمپریٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کی سکارٹنگ شروع کر دی ہے تو ٹیل جو ہے وہ کچھ لوگ ماربل کی بھی لگواتے ہیں سکارٹنگ تو ہم ٹیل کی ساتھ ٹیل کی ہی سکارٹنگ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیل کے ساتھ ہمیشہ ٹیل کی ہی سکارٹنگ لگے گی اگر آپ نے ماربل لگوائی ہے یا چپس کروائی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ماربل کی سکارٹنگ لگانی ہے یا ٹیل کی اس کے بعد سکارٹنگ جو آپ نے لگانی ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کی جو لائن ہیں نا سکارٹنگ کی وہ ٹائل کی لائنوں کے ساتھ ایکول ہونی چاہیے ہیں برابر ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کی سکارٹنگ آگے پیچھے ہو اور آپ کی ٹائل کی جو لائنیں ہیں وہ مطلب اور طرف ہوں اور آپ کی سکارٹنگ کی لائنیں آپ اس میں میچ نہ کر رہی ہوں ایک تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سکارٹنگ جو ہے وہ اس کی پرمائش کیسے کی جاتی ہے تو جی اس کی پرمائش جو ہے وہ رننگ فٹ میں کی جاتی ہے یعنی آپ نے سیدھا سیدھا جو میرنگ ٹیپ ہے وہ ماتے جانے ہیں اس کی میشہ جو پرمائش ہوتی ہے اگر آپ لیبر کو پیسے دینے تب بھی یا آپ نے سکارٹنگ خریدنی ہے تب بھی تو رننگ فٹ میں اس کی پرمائش ہے آپ کی پرمائش ہوگی سکیر فٹ میں کبھی بھی اس کی پرمائش نہیں ہوگی اس کے بعد سکارٹنگ جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا جیسے ہماری ٹائل ہے ایسے ہی آپ سکارٹنگ لگائیں اسی ٹائل کا جو سکرائب وغیرہ نکلتا ہے وہ آپ اس کو سکارٹنگ لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کے لگ سے سکارٹنگ لگائیں گے تو وہ آپ کو مہنگی بھی پڑے گی کیونکہ جو دوسری ٹائل بلیک زیادہ تا سکارٹنگ ہے وہ یوز ہوتی ہے تو وہ آپ کو کم از کم اسی روپے میرے خیال میں آج کا جو ریٹ چر رہا ہے وہ پر فٹ کے ساپ سے ملتی ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ مل جائے گا آپ کو بینیفیٹ کے اس کا سکرائب میں اس کی سکارٹنگ کر جاتی ہے اس سے بعد سب سے ضروری جو چیز ہے کہ سکارٹنگ آپ نے پینٹ سے پہلے لگانی ہے کچھ لوگ رہتے ہیں وہ پینٹ شروع کر دیتے ہیں اس سکارٹنگ بعد میں لگاتے ہیں تو اس سے جو بونڈ ہوتا ہے وہ صحیح طرح پکڑ نہیں کرتا مضبوطی نہیں ہوتی سکارٹنگ میں آپ نے سب پینٹ سے پہلے سکارٹنگ لگا لینے ہیں ٹائل کے اوپر پلاسٹک پیرس وغیرہ یہ شاپٹ ڈال دیں تاکہ آپ کی ٹائل خراب نہ ہو اور سکارٹنگ جو سکرائب میں سے بچے گی وہ اپنے گرینڈر کے ساتھ برابر کر رہا نہیں ہے جیسے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مستری جو ہے وہ اس میں سے نکار رہا ہے اسی ٹائل کی سکارٹنگ ہوں یوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائل دو بے چار کی ہے تو آپ اسی ٹائل کی سکارٹنگ یوز کریں اور سکارٹنگ جو ہے وہ امیشہ اپنے بونڈ کے ساتھ لگانی ہے کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ مستری ایسے ہیں جو سیمٹ کے ساتھ سکارٹنگ لگاتے ہیں سیمٹ کے ساتھ آپ نے نہیں لگانی ہے امیشہ بونڈ کے ساتھ سکارٹنگ لگائیں اسی ہی ہوگا کہ آپ کی اگر دیوار میں یا کالم وغیرہ میں پلستر میں فرق ہے تو وہ بھی نگل جاتا ہے بونڈ کے ساتھ اور جو آپ کی یہ ٹائل کی سکارٹنگ ہوگی اس کا ریٹ بھی کم ہے اس کی جو مستری لگائے گا وہ ہی کٹنگ کر کے اپنی مشین کے ساتھ سکارٹنگ بنا لے گا جبکہ آپ جو باہر سے پرچیز کریں گے اس کا کیریج بھی پڑے گا اور وہ مہنگی بھی ہے جیسے زیادہ تر بلیک جو سکارٹنگ یوز ہوتی ہے ٹائل کی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کم سے کم آپ کو ڈائی سو سے تین سو پی میں ایک پیس ملے گا یعنی دو فوٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے اور چار انچ اس کی انچائی ہوتی ہے سکارٹنگ کی جو انچائی ہے وہ آپ نے چار انچ رکھنی ہے اور جو اس کا لمبائی ہے وہ اپنے جگہ کے حساب سے رکھنے جیسے ہمارے یہاں چھوڑے چھوڑے پیلر آ رہے ہیں تو اس کے اپنے موقع پر میرمنٹ کر کے کٹنا ہے اور یہ آپ جب دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے بونڈ کے ساتھ اس کی سکارٹنگ لگا رہے ہیں آج گی ہماری یہ ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹائل ہے وہ آپ نے اس میں بونڈ کے ساتھ لگانی چاہیے یا سیمٹ بھی مکس کرنا چاہیے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور فائد کیا ہیں انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکاس کرتے ہیں اگر آپ نے چلنج سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ اس طرح کے انفارمیٹر ویڈیوز آپ تک آسکیں thank you so much ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ